بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یوکے کی رائل ائر فورس نے رشیہ کے دو بمبار تیارے اور دو ایس یو تھرٹی جہاز انٹرسپٹ کیے تھے ناظرین اگرامی اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن دینی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ کام کون کروا رہا ہے اور کیسے یہ تمام تر کام ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ رشیہ ایران کی مدد کرے اور امریکہ نے یوکے کو کلیر کٹکا ہوا ہے کہ اگر اس ریجن میں تم نے رہنا ہے اگر سٹیبلیٹی اپنی چاہتی ہو تو تم نے ایران رشیہ اور چائنہ کو کہیں کانی چھوڑنا یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے لہٰذا اب چائنہ رشیہ ایران کی مدد کرتے ہیں امریکہ اور یوکے کو تکلیف ہوتی ہے یوکے کا پہلے بھی جہاز ایران نے پکڑا تھا اور یوکے والے نے پاؤں پکڑ کر ایران سے کہا تھا کہ ہمارے جو ہے جہاز چھوڑ دے ہمارے عملے کے افراد جتنے بھی ہے چھوڑ دیے جائے اس حوالے سے پھر انہوں نے سوچ و بجار کرنے کے بعد ان کے جہاز اٹھائیس دن بعد چھوڑ دیا تھا یوکے کا بہرحال اب یہ دوبارہ تماشا کرنا چاہ رہے ہیں یوکے والے اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل بانڈری تھی انٹرنیشنل ائر سپیس تھی جس سے رشیہ کے دو بمبار تیارے اور دو ایس یو تھرٹی جہاز جو ان کی حفاظت کر رہے تھے وہ گزر رہے تھے کہ اچانک رائل ائر فورس کے جو جہاز آتے ہیں تائیفون نامی جہاز تھے فائٹر جارٹ انہوں نے اس کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد دنیا نے تماشا بنانا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں آج جہاز پکڑے گئے تھے آج ہمار گرانے والے تھے آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ رشیہ کے سامنے یہ یوکے کی رائل ائر فورس کچھ نہیں ہے اور یہ جو تائیفون نامی جہاز جنہوں نے انٹرسپٹ کیا تھا یہ نیٹو کے جہاز تھے نیٹو الائنس کے جہاز تھے جو بالٹک سی کے اوپر ڈپلائے کیے گئے تھے اب یوکے یہ کہتا ہے کہ ہماری یعنی یوکے کی اسٹونین بارڈر کے اوپر رشیہ کے جہاز آئے رشیہ کے جہاز بم گرانا چاہتے تھے لہذا ہم نے بروقت کاروائی کر کے اپنی جان خلاصی کرالی ناظرین اگرامی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ یہ روٹین کی پٹرولنگ تھی رشیہ کی اور رشیہ کے دیفینس افیشل کا یہ کہنا ہے کہ یوکے کسی بھول میں نہ رہے اور ساتھ ہی رشیہ افیشل کا یہ کہنا ہے کہ وہ روٹین کی پرواز تھی کارگو کر رہے تھے اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور سامان ٹرانسفر کر رہے تھے تو لہذا امریکہ اور یوکے جو خونی کھیل کھیل رہا ہے ریجن کے اندر اس سے باز آئے ورنہ رشیہ ایسا تماشا بنائے گا یوکے کا بھی اور امریکہ اسرائیل کا بھی یہ تمام تر وہ مالک ہیں جو صرف اس وجہ سے کنٹریز کو ٹینشن اور جانگ کے اندر دکیل رہے ہیں کیونکہ یہ ایران کی مدد کرتے ہیں بہرحال یہ چکتے ہیں یوکے والے کے امریکہ ہمارے ساتھ ہے اگر کل کو لڑائی رشیہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان کے جہاز ہم گرا دیتے ہیں تو امریکہ ہماری مدد کرے گا مدد شدد کوئی نہیں کرنی یہ یوکے والے کو پہلے بھی پتا چل گیا تھا کہ جب یوکے کے جہاز جو تھا آئل ٹینکر وہ لے کر آ رہا تھا آئل تو آپ نائے حرمز کے اوپر ایران نے پکڑ لیا تھا تو امریکہ نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا صرف باتیں ہی کی اور اب آپ کو یہ اگاہ کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ تم لوگ جہاں دیکھو رشیہ کے جہازوں کو چائنہ کے جہازوں کو ایران کو تو ان کو اڑا دو بات یہ ہے کہ اب امریکہ نیٹو کو بھی فورس کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح کے سے ان ممالک کا بیڑا گرک کیا جائے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے فرانس کو یوکے کو اسرائیل کو یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ رشیہ اور چائنہ چونکہ آپس میں ہاتھ ملا چکے ہیں ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو ایران کو نقصان پہنچے گا اس طرح کی سٹیٹیجی اور وار کارڈ کھیل رہے ہیں یہ امریکہ والے اور جگہ جگہ یہ پنگے کر رہے ہیں چائنہ کے ان کو اڑا دو آپ کو بتاتے چلیں کہ رشیہ کے پاس ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے جس طرح کی ٹکنالوجی چائنہ یا پھر رشیہ کے پاس ہیں یہ امریکہ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو جب نقصان ہوگا تب ہی ان کو معلوم ہونا ہے اس پوری خبر کے بارے میں اور جو یوکے نے نیٹو کی مدد سے اسٹونین بارڈر کے قریب جو جہاز آ رہے تھے رشیہ کے حالانکہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر تھے ان کو انٹرسپٹ کرنا اور امریکہ کی یہ وار گیم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ